اسلام علیکم مطر چکن بہت ہی مزیدار بن سکتا ہے اگر آپ میرے طریقے سے اس کو بنائیں اور اس میں کچھ سیکریٹ انگریڈینٹس ڈالیں یہ ہے میرے پاس فریش چھلے ہوئے کلو مطر دو پیاس اور ٹاماٹر پیاس کو اور ٹاماٹر کو میں نے سلائس میں کٹ کر لیا اب ایک پیارے سے چمکتے دمکتے پین میں میں نے دو چمچ گھی ڈالے اور اس کے ساتھ کالی مرش اور لانگ ڈال کر پیاس کو گولڈن براؤن کر لیا اس خوشبودار گولڈن براؤن پیاس میں میں نے ڈالا چکن چکن بھی تقریباً 1 کیجی ہی ہے اب چکن جب تھوڑا سا بھون جائے تو اس میں فریش کٹا ہوا لسن ادرک ڈالیں ہمیشہ کوشش کریں کہ فریش ہی ڈالیں فریش کا ذائقہ اور خوشبو ہی بہت علیدہ ہوتی ہے اور اس کے غزائیت بھی بہت بڑھ جاتی ہے اس میں نمک میرچ اور ہلڈی ڈال کر اس کو میں نے تقریباً 8 سے 10 منٹ بھونا تاکہ چکن کی سمیل اچھی سے ختم ہو جائے اب اس میں ٹوارٹر ڈال کر اس کو بھونا اور ایک چمچ بھر کے پسہ ہوا سکھا دھنیا ڈالا اب اس کی بھی بنائی کی اور اس میں دو چمچ دہی کے ڈالیں دہی کے ساتھ اس کو مزید بھون کے اس میں ہرے برے پیارے سے مٹر ڈال دیئے اور ایک گلاس پانی ڈال کر اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے دیا بس یہاں سے اس میں سیکریٹ انگریڈینٹ ڈالا جو کہ ہے چکن کورما مسالہ آپ کسی بھی برینڈ کا ڈالنے میں نے نیشنل کا ڈالا ہے اس سے بہت اس کا ٹیسٹ ڈالا ہو جاتا ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ موسیقی